بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بی ایم ای چینل کا اور خیرمان صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ بنے اور آپ کا چینل میں امید کرتا ہوں کہ میری جو میں بات کروں گا اس کو پورے پاکستان میں لوگوں کو اویر کرنے کے لیے سینٹ کی کار کردگی کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچائے گا میں آپ کا شکر گزاروں موجودہ حکومت کا یہ ہے کہ ابھی صرف ایک کام کیا ہے کہ پوسٹیں بیچنے پہ بڑے لگے ہوئے ہیں دیکھیں جی صوبائی حکومت کے دوسرے کاموں کے بارے میں جو میں نے تفصیل سے بولا اس میں آپ کہتے ہو کہ تبدیلی تبدیلی ایک ضرور آیا ہے کہ آپ کے تمام ڈپارٹمنٹوں میں جو پوسٹ ایڈورٹائز ہو چکے ہیں اس میں دو طریقے سے لوگوں کو پوسٹیں دے رہے ہیں یا ان کو بیچ رہے ہیں یا اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں کام ضرور کر رہے ہیں اس میں واقعتاً باقی حکومتوں سے یہ تھیز ہے کہ یہ پوسٹوں کو بیچنے کے لیے اچھے دلال رکھے ہوئے ہیں میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ جی یہاں پہ کھلرک کی پوسٹوں کے لیے ہم سے دس لاکھ روپے مانگا جا رہے ہیں اور درجہ چارم کی پوسٹوں کے لیے ہم سے پانچ لاکھ روپے مانگا جا رہے ہیں جب آپ کا درجہ چارم کی چھپڑاسی کا پوسٹ پانچ لاکھ کا بکھے گا اور آپ کا کھلرک کا پوسٹ دس لاکھ کا بکھے گا اسی طرح آپ کے لیویز کی سپائی کا پوسٹ چھ لاکھ کا بکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو لوگ اپنی گھر کے سامان اپنی ماں اور بین کی زیورات اپنی بیڑ بکری بیچارے بیچ کے ان پوسٹوں کو خریدتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی عزت نفس مجروع ہو رہا ہے کہ یہ ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو بلا کے انٹرویوز کرتے ہیں اور ان کی ٹیسٹ لیتے ہیں ان کی غریبوں کے جیب کا بھی ستیاناز کرتے ہیں ان کو بے عزت بھی کرتے ہیں لیکن آرڈر انہی کی ہوتے ہیں جو وزیر صاحب چاہتا ہے تو میرا گزارش ہے لوگوں کی عزت نفس کو مجروع نہ کیا جائے ان کی عزت کا مزاق نہ اڑایا جائے جن کو آرڈر کرنا ہے وہ انہی کی آرڈر کمپیوٹر سے اپنا ایشو کر کے نہ اخبار نہ ایڈورٹائزمنٹ نہ ٹھیک ہے ویسے بھی دنیا جانتا ہے کہ پوسٹیں بک رہے ہیں اور پوسٹیں نوازہ جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ لوگوں کی عزت نفس سے نہ کھلیں ایک توڑیوٹر کی سطح پہ بلکل کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اگر آپ بلوچستان کو خصوصاً میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے آنے پہ بلوچستان میں کھائی ایک انٹیوی رکھا گیا اس سے پہلے حکومتوں میں جو بھی شور ہوتا رہا لیکن انہوں نے کام کیا ان کے وقت میں پروجیکٹ چل رہے تھے ان کے وقت میں کام ہو رہے تھے کہ یہ نالائک حکومت اور کرائیسز میں جا رہا ہے لوگ اور تکلیف میں جائیں گے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس پلینرز ہیں ان کے پاس ایکونومسٹ ہیں ان کو پاس ملک چلانے کے لیے باصلائیت لوگ ہیں تو اگر ان کے پاس یہ سارے چیزیں نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں اگر آپ ٹیکس ریونیو ریکارڈ آپ دیکھ لیں وہ پہلے سے کم ہے آپ ایکسپورٹ امپورٹ پہ جائیں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا امپورٹ آپ کا زیادہ ہو گیا ہے ابھی ہماری زمیندار کا جو ہے پیاز تیار ہے اور ہماری ٹیماتر لوگوں کا تیار ہے لیکن ایران سے اور افغانستان کے بارڈر سے اتنا پیاز آیا کہ ہماری لوگ مجبور ہو کہ اپنے پیاز ٹیماتر کو ٹیماتر اتنا زیادہ آیا کہ لوگوں نے اپنے ٹیماتر اس کو روڈوں پہ ڈال دی آپ کے سامنے ہے ابھی پیاز جو ہے آٹھ ہزار سات ہزار روپے بوری بک رہا تھا لوگوں کا گزارہ ہو رہا تھا ابھی ایران سے اور افغانستان سے اتنا پیاز آنا شروع ہوا کہ کل ان کا ڈائی ہزار دو ہزار روپے تک بوری پہنچ گیا ہے تو میرے سمجھتا ہوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ آپ کا امبیلنس ہو چکا ہے کہ آپ کا امپورٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایکسپورٹ آپ کا بلکل بند ہو گیا ختم ہو گیا آپ کی ڈالر بہت زیادہ گیا آپ کا ایکانومی بلکل فال کر گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کارکردگی اتنا کمزور اور اتنا نالائک لوگ ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا نالائک حکومت نہیں ہوا پھر جہاں تک اگر آپ پاکستان کی سطح پہ آتے ہو انہوں نے کشمیر کو سعودہ کر کے اور مشکلات پیدا کر لیا یقیناً اس پر دو رایا نہیں ہے کہ عمران خان جب ٹرمپ سے ملتا ہے ملنے سے پہلے پریس کارفرنس ہوتا ہے اس کے بعد نیگوسیشن ہوتا ہے یہ وہ اخبار والے گواہ ہیں جو اس کے ساتھ تھے وہ صحافی گواہ ہیں یہ جب آت ملاتے ہیں تو پریس کارفرنس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے چیزیں پہلے سے تہہ تھے جو آئین کی آرٹیکل تین سو ستر اور ترٹی فائف اے جو انڈیا نے چینج کیا وہ اس طرح تو نہیں تھا یہ سارا پری پلان اور مینیج تھا وہاں پہ انہوں نے مینیج کیا اور یہاں پہ جوائنٹ سیشن ہے ہمیں غلغہ پاڑا ہے یہ سب کچھ کرنے کا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پاکستان بہت مشکلات میں ہیں ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے صوبائی حکومتوں کو مرکزی حکومتوں کو ہم اپوزیشن کا کردار یقیناً ادا کر رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لنگڑی لولی جمہوریت جو چل رہا ہے ہم اس کو بھی ساتھ دے رہے ہیں لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان آلات میں ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن پارٹیاں نہیں بلکہ لوگ خود لوگوں پہ روڈوں پہ نکلیں اور اس حکومت کا دڑنگ تختہ کر لیں تو اس دن سے یہ لوگ ڈریں اور اپنی اولو سیدہ کر لیں